بسم اللہ الرحمن الرحیم گیاروی صدی اسوی کے آہر سے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ تیروی صدی اسوی کے آہر تک جاری رہا دو سو برس زائد اس مورے کا آرائی میں جرمنی، فرانز، برطانیہ اور عرب کے تمام عیسائی حکمرانوں نے خصہ لیا ان سلیبیوں کا مقابلہ والی موسل، اماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین آئیوبی جیسے مجاہد ہونے گیا آئیوبی خندان کے بعد مملوک سلیبیوں سے نبرت ازما رہے اس طرح کل سات بڑی سلیبی جنگیں ہوئی صلاح الدین آئیوبی رحمت اللہ علیہ کا تعلق کرد قوم سے تھا وہ گیارہ سو اٹتیس میں موجودہ عراق کے شہر تقرید کے مقام پر پیدا ہوئی ہے ان کا نام یوسف رکھا گیا سلیبی نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعہ سایہ تربیت پائی گیارہ سو ساٹھ میں جب سلیبیوں کو سلیبیوں کو سلیبی نے مصر سے نکال باہر کیا تو حلیفہ آد الدین نے یوسف کو ملک الناصر سلیبی کا نام عطا کیا اس وقت سلطان صلاح الدین آئیوبی کے عمر بائیس سال تھے سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین آئیوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کیلئے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عظیمشان عبدالگاہ بنائی تھی عیسائی اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور مسلمانوں کیلئے یہ شہر اسی لئے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفرے میں راج کیا تھا پاک ذات ہے وہ جو اپنے پندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک لے گیا جس کے ارد گفت کو ہم نے ببرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کچھ اپنے اجائب دکھائیں بے شک اللہ تعالی سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے چیس سو اٹتیس میں حلیفہ ثانی حضرت عمر وآلہ وسلم نے بیت المقدس فتح کیا اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرعامل طور پر رہنے لگے یہودی عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کیلئے آتے رہے پھر دس سنین انمی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا وہاں کے باشندوں کا بدردی سے قتل عام کیا بیت المقدس کی ازادی کے لیے جب صلاح الدین عیوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین عیوبی کے حلاف صف عراف ہو گئے صلیبی فوج کی تعداد دس لاکھ سے زائد تھی جبکہ صلاح الدین عیوبی کا لشکر چانیس ہزار سپاہیوں پر مستمیل تھا صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برحنا تلواری تھی اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین یہ وہ ہتھیارتیں جن کے بروں سے صلاح الدین عیوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم شان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں زہنوں کی اس جلن کو مٹھانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں ان صلیبی جنگوں سے نمتنی کے لیے ایک مرتبہ پر فاتح عظم صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے نظرین کرام آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھی ایک روم اور دوسری ایران موجودہ سیاسی استعلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنوں ماضی کی سپر پاور تھی روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینی کی طاقت رکھتی تھی اس لیے اسے فدا کا درجہ دے دیا گیا ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبیدوں میں ہر وقت آپ گروشن رہتی تھی اور پجاری بڑکتے ہوئے سولوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے محسوس دعا مانتے تھے کہ اے ہمارے معبود جس طرح تو لزوال با عظیب ہے اسی طرح اپنے نام لوابوں کو بھی عزت و جلال عطا کر ہمیں ہمارے دسولوں پر ایسا غلبہ بحث دے جیسے زبا ہونے والے جانور بے دست دپا نظر آتے ہیں اہل زمین کے دیلوں میں ہماری ایسی حیبت ڈال دے کہ وہ سوتی میں بھی ہم سے حوزدہ رہے اور درشی قویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ اسمان کو چھونے لگے درشی قویانی آتش پرستوں کا مقدس پر چمپا ایرانی فوج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جنڈا لہرائے گا وہ دشمن شکست فاس سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمدار ہوا تو باطل فرار ہو گیا مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کار دیا گیا اور درشی قویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبہتی کی علامت بن کر اس اس طرح حاک میں مل گیا کہ اس کا اکتار تک باقی نہ رہا یہ چودہ ہجری کا طریق ساز اور یدگاہ سال تھا جب سبدیوں سے روشن آتش قد بجا دیا گئے آگ کی پجاری کا حق کرتے تھے کہ یہ شولے کبھی سرک نہیں ہوں گے اور انہیں بجانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی مگر جب ایمان کے تیز ہوائے فاران کی چھوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داہل ہوئی تو پھر سب کچھ حس و حشا کی منند اڑنے لگا نوش روا کی نادر و وکیمتی یدگاریں مٹی کے کلونوں کی طرح حکیر اور ارزا ٹہتے ہیں جس طرح کعبے میں رکے ہوئے بت مو کے بل گر کر خوالوا ہوا حد کہتے تھے اسی طرح ایوان کسرہ کے بلند اور سنگی منارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے مغرور شاہوں کے نسبنا میں ورک ورک ہو کر بیکر گئے ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹوکروں اور گوڑوں کے سموں سے پمال ہونے لگے ہنڈیا چٹہ کر ٹوٹنی لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہے یہاں تک کہ ان کی آہری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا اتنی قدیم اور تقتور سلطنت کی بسات یوں الٹی کہ مرسیہ فاہ تک نہ رہے ماتم گساروں کو بھی مقفات عمل کے قانون میں کالیا موت کا ہونی دہن اپنے پورے طول و آرز کے ساتھ کلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ خلناٹ سدا گونٹی رہی پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کہ یہ آواز سنتی ہی لشکر اسلام کے سلال حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمچیر اپنی میام میں چلے گئے اور لجانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے حلیفہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا یہ تاجنگِ قدسیہ کا محتصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتے اور شہنشاہ یزگر کسی زہمی بیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈونٹا پیر رہا تھا اہلِ ایمان کی یہ الغار جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدینِ اسلام کے گوڑوں نے مدائن، حضستان، احواز، نہاون، اسفہان، حمدان، رے، کرمان، سستان اور خرسان کو رنگ ڈالا شہنشاہ یزگر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا مسلم صلاح احنف بن اکیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا حزانہ مال غنیمت کے طور پر خلیفہ کی حدمت میں مدینہ منورہ بیٹھ دیا ضرور جواہر کے سنبار کو دیکھ کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے پھر آپ نے مسجد نبی وی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اتماع سے حتاب کرتے ہوئے فرمایا معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہوگے اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ رولہ شریق کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی نے ان کی زمین ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری ازمائش کی جا سکے حبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا ورنہ اللہ بنیاز ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل لے گا مجھے اس امت کے لیے حد اس کے افراد سے حف ہے ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم و شان فتح کی حبریں کیسری روم کے دربار میں بڑی حررت کے ساتھ سنیں گے کیسری روم کے دورندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کڑے ہو کر بعد احترام آرز کیا اے حرکل اعظم مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کیلئے نیک شگون نہیں ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہونی سلاب ہمارے سرسمن و شراب علاقوں کو بہا کر لے جائیں ہمیں ایک مضبوط حصار بنانے نہ چاہیے اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا بڑا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متقبرانہ لہجے میں اور کل اعظم کو محاطب کر کے کہنے لگا شہرام شاہ کو معلوم دھنا چاہیے کہ ایرانی آتش پرستے اس لئے آگ کی ہوراگ بن گئے مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظ و نگہبا ہے شہرام کے بعد دوسری پادریوں نے بھی دربار میں پرجوست تقریری کی کسر روم مکمل دور پر پادریوں کے ذریعہ سر تھا اس لئے اس نے اپنی سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دیان نہ دیا چند سال پہلی بھی انہی پادریوں نے اس وقت خرنگا مارائی کی تھی جب کسر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موسود ہوا تھا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دن حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی کسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت سے متاثر ہو چلا تھا مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غزرناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رحصت ہوئے صرف چار سال کا محتصر ترین عرصہ ہوا تھا دنیا کے بڑے بڑے کاہم نجومی سیاست اور جنگ کے مہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوہ سہرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بسات اُلٹ کر رکھ دی گی وہ ایرانی جو حدق دنیا کی سب سے محضر اور تقتور کو ہم سمجھتے تھے جب پہلی بار مسلمان صفیر حضرت عبداللہ بن خضار شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ حصر پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائی بنیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داہل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی نفرت اور حکارت کے ساتھ دیکھا تھا پھر حصر پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی زلت امیز لہجے میں محاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے سسمار کا گنست کانے والو اور اے اون کا دوت پینے والو پھر جب لکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن نیحظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمتیں اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک چاک کرنے کا بواقعہ سنایا تو سرور قولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حصر نے میرا حد چاک نہیں کیا اپنی حکومت کے ٹھکڑے کر دیے چند رس بعد ہی حصر پرویز کے بیٹے شروعیہ نے بڑی برحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا پھر چند سال بعد حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبط ترین سطنوں کو کسی بسیدہ کتاب کے اوراک کی طرح حوامے اڑا دیا کیسری روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے بہبر تھا اس لئے اس نے برے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے حدشات ظاہر کیے تھے لوکس کا شلار اپنے وقت کے ذہن درین افراد میں ہوتا تھا اس کی جاگنی والی آنک نے نشتہ دیوات پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رونیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانی کی گوشش کر رہا تھا پادری شہرام کے جسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے گئے تھے جب ان جسوسوں نے قیسر روم اور وزیر کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوک گیا پیروس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹھانی کی تدبیر سوچ لی اس وقت روم اس پرستیوں کا مرکز تھا بادشاہ وزیر امیر اور حواس و عوام رکس و سرور و شرب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھ دیتے کیف فنشات کی زندگی گزارنے پر کوئی کالونی اور احلاقی پبندی آئید نہیں تھی اپنے اسی محول کے ذریعے اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشات کا دلدادہ تھا پادری شہرام نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ایک راب جب لوکس خوبصورت عیسائی رکاسہ سوسن کا حشربہ رکس دیکھ رہا تھا تو مسلسل شرب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حوات زائل ہوتے جا رہے تھے پھر اس کیفیت میں اس نے سوسن سے راب کا آخری جام طلب کیا سوسن بسد ناز و آدہ لہراتی گئے آگے بڑی اور اس نے دوسری زندگاہ سراحی سے لوکس کا جام لبریس کیا اس سراحی میں پادری شہرام کے منصوبی کے مطابق ایک خاص ذہت شامل کر دیا نیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونی لگی وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نسیست سے اوٹا اور لڑکڑاتی زبان میں رکاسہ سے پوچھنے لگا سوسن آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دڑکنیں کھابوں میں نہیں ہیں سوسن کے اہمری ہنٹوں پر قتلانہ تبسم عمر آیا سلطنت روم کے عظیم وزیر ساکھی بھی وہی ہے جام و پیمانہ اور سراحی بھی وہی شاید یہ مسمِ بہار اور چاندی رات کا اثر ہے کہ شراب میں دیزی آگئی اور گشہ عام دینوں سے زیادہ گہرہ ہو گیا لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا پھر وہ شدید عذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکڑا کر فرش پر گھن پڑا لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رکاسہ سوشل مسلسل مسکرائے جا رہے تھی وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا جاہل اور ریاکار پادریوں تم نے اس شہرس کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا اب تمہیں ہداوند ہدا کے کہل سے کوئی نہیں بچھا سکتا یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کڑے ہونی کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اندے موں کا لین پر گر پڑا پھر چند لمحے بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی رکاسہ سوشل تیزی سے جھکی اس نے کئی بار لوکس کو آوازی بھی دی مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو حل کسی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنے ہاتھ رکھ دیا وزیر سلطنت کی نوز ڈوب چکی تھی لوکس کی عشرت قدی میں رکاسہ سوشل کا تیز کہہ گنجا مگر جب یہ گنج حتم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے انفاس کی صدائے بازگشت ابر نہیں لیں گے اگر تُو نے سید کے ایک بڑے دسمند لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے تیرے سارے گناہ دو دی جائیں گے اور تُو پرسا عورتوں کی طرح جنت میں داہل ہو جائے پھر جب رکاسہ سوشل وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی رہداری سے گزر رہی تھی تو اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت تاری تھی سوشل کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں محوے حرام ہو دوسرے دن قیسر روم اپنے مشیر حاصل کی لاس پر اداس کڑا تھا شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشندہ ہی نہیں کر سکے جیسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کی جسم میں داہل کر آیا تھا پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امین العمت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق، اردن اور حمص پر قبضہ کر لیا یہ تمام عیسائی علاقے قیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بحشی اور برابری کے حقوق ادا کیے نہ کسی عورت کی عبرو ریزی کی گئی نہ کسی بڑے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے فاتح ہے کہ جنہ نے ہماری عزت و عبرو کے پراہن کو چھاک نہیں کیا ہمیں سمانے رسوائی کے ساتھ بزاروں میں نہیں پیرایا اور ہمارے مال و مطا کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا زندگی کی یہ رعایتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں حرکل آزم نے بھی نہیں بہشا تھا دمیس اردن اور ہمس کے فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بتحواس کر دیا تھا پھر مقامی بشندوں کی ایک بڑی جماعت قیسری روم کے دربار میں اس طرح داہل ہوئی کہ ان کے بال بکری ہوئے تھے اور گریبہ چھاک تھے وہ سب کے سب سرسپاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے قیسری روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرح بڑی حررت سے دیکھا اور پیر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اے یسوع مسیح کے ماننے والوں آہر تم پر کیا افتاد پڑی ہیں دمیس اور پردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرگل عاظم اے عیسائیت کے نگہبان ہم پر افتاد نہیں پڑی ہیں بلکہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہماری فریاد سن اور ہمارے دکوں کا مدعوہ کر فریادیوں کی یہ گریوزاری دیکھ کر قیسری روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تندو تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ قون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکوں کا آزالہ کروں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گروں کو آگ لگا دی ہے ایک فریادی نے زور و قطار روتے ہوئے کہا بڑے اور بچے قتل کیا جا رہے ہیں دوسرے فریادی نے حچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا کہ اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹی آبِ آمان ہے وہ مسلمانوں کی حوث کا نشانہ بن رہی ہے فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کہنچا کہ قیسرِ روم غضبناک ہو کر اپنے تحت پر کڑا ہو گیا اور زہر علود لہجے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائے گی آج سے تم انتاکیا میں ہمارے مہمانی حاص ہو اس وقت انتاکیا قیسرِ روم کا درحکومت تھا فریادی ہوشی ہوشی دربار سے چلیں گے مسلمانوں کی سلسلوں میں ان کی مکرانہ چال کمیاب ہو گئی تھی قیسرِ روم رات بر سپون سے نہیں سو سکا بار بار اس کی آنگ کل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ اوبار آتا تھا تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی الار ایران کی حدود تک نہیں ٹہرے گی قیسرِ روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرہوم سیاسی مشیر کو غیبانہ محاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا شکمتِ عملی احتیار کرنی چاہیے